سیدنا امام حسین علیہ السلام نمائع چیز ان کی زندگیوں میں کیا تھی جس نے ان کو ساری دنیا سے منفرد کر دیا تھا اس سوال کے بہت سے جوابات ہو سکتا ہے وہ ایک چیز جس میں وہ ہر ایک سے نمائع تھے منفرد تھے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب کہنا جو میں آج کی مجلس میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ اللہ کے بہت قریب تھے یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کے بہت قریب تھا بلکہ یہ کہا کہ وہ اللہ کے بہت قریب تھے اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ ان کے بہت قریب تھا یہ اس لیے نہیں کہا کہ اللہ ہر ایک کے بہت قریب ہے قرآن مجید میں ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میری نسبت سوال کریں تو انہیں بتا دیں انی قریب کہ میں بہت ہی قریب ہوں اب الفاظ کے اندر ایک قرب ہے میرے بندے سوال کریں کون کریں یہ نہیں فرمایا کہ جب بندے سوال کریں کیا بندہ تو ہر کوئی ہے بندہ تو ہر کوئی ہے یہاں اشارہ اس عمر کی طرف ہے کہ اگر کوئی میرا بندہ بننا چاہتا ہے میرا بننا چاہتا ہے اور میرا بننے کے لیے اسے میری تلاش ہے اور میری تلاش میں میرا پوچھتا ہے تب یہ جواب دیں تو پہلی بات آج آپ کو جو سمجھا رہا ہوں اس مجلس میں وہ یہ کہ پہلے اس عمر کا شعور ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یہ شعور ہمارے اندر مردہ ہو چکا ہے یہ شعور مر گیا ہے جب یہ شعور زندہ نہیں تو تلاش کہاں سے پیدا ہوگی اور جب تلاش نہیں تو سوال کہاں سے ہوگا اور جب سوال اور طلب نہیں تو جواب کہاں سے آئے گا ہماری زندگیوں کا عالم اب یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا اللہ کا بندہ ہونا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یہ شعور ہی مردہ ہو گیا ہے یہ شعور ہی قائم نہیں رہا اللہ رب العزت نے عبادی کہہ کر ہمارے اندر شعور بندگی کو زندہ کیا ہے جو لوگ تحریک منحاج القرآن سے وابستہ ہیں رفاقہ ہیں کارکون ہیں یا وابستگان ہیں وہ بطور خاص سنیں اس پر فوکس کریں کہ ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں چلتی پھرتی لاشیں ہیں اور ایسی لاشیں ہیں کہ ہمیں اپنے مردہ ہو جانے کا بھی شعور نہیں ہے پہلا سٹیپ تو یہ جاننا ہے کہ ہمیں یہ شعور ہو کہ ہم زندہ بھی ہیں یا مردہ ہیں ہمیں اپنے مردہ ہو جانے کا بھی اندازہ نہیں جب یہ احساس ہوگا کہ ہم زندہ بھی نہیں رہے ہاں چلتی پھرتی لاشیں ہیں اللہ رب العزت نے اس لیے پہلے اس شعور کو زندہ کیا جو ہمیں زندگی دے گا عبادی میرے بندے تو یہ شعوروں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں